پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سات سو ستر ہیں سات سو ستر اس کے عدد ہیں اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ پانچ ہے فائف پانچ اس کا مفرد عدد ہے اور یہ عجیب نام ہے اس میں بڑی تاثیر و قوت ہے خاص طور پر جو ہے وہ دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اگر کوئی دشمن ہے ستاتا ہے اور کسی بھی حوالے سے رسوہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اگر انسان جو ہے یہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود اس کے عدد کے اعتبار سے یعنی سات سو ستر مرتبہ اگر یہ نام پڑے اور پڑھ کے اس کے بعد جو ہے وہ دعا کر لے کہ یا اللہ دشمن سے شٹکارہ دے دے اور دشمن اپنی رشدوانیوں سے باز آ جائے تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے تین ہفتے کے اندر اندر ہی اس دشمن کو دفعہ دور کر دیتے ہیں سبحانہ دیتے ہیں پڑھ کے عشتہ سے آفیس میں یا ان لوگوں کی طرف فلکہ سے پھونک دیں اور پھر اپنے کام میں لگ جائے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیر رکھیں گے اور اس کی وہ انسلٹ نہیں کر سکیں گے اور ایک تاثیر ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو قبولیت دعا کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ انسان جو ہے وہ سیونٹی ون ٹائم نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کے سیونٹی ون ٹائم یا مزیلو یا مزیلو کے جو ہے ورد کرے اور پھر سر اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لے جو بھی آپ کا مقصد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو یقینا قبول کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یا مزیلو کا ورد کر کے یہ اپنی ذات کو گئے کہ حقیر و ظلیل کر کے اللہ کے سامنے جب پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اس کی دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی امانت ہے کسی نے قبضہ کر رکھی ہے آپ کا پیسہ نہیں دے رہا کوئی آپ کی امانت نہیں دے رہا اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کسر سے اس کو پڑے ہر وقت یا مزیلو یا مزیلو کا ورد رکھے جب بھی یاد آ جائے تو اس شخص کا تصور کر کے اپنی اس امانت کا تصور کر کے اس کا ورد رکھے اور یا یہ ہر نماز کی بات جو ہے وہ سجدے میں چلا جائے سجدے میں جا کے پچھپن مرتبہ یا مزیلو یا مزیلو کا ورد کرے کرنے کے بعد اب یہ سجدے ہی میں وہ دعا کر لے کہ یا اللہ میری فلا رقم فلاں کے پاس فسی ہوئی ہے یا اللہ وہ باپر لٹا دے اور پڑھنے کے دور یہ تصور رکھے کہ وہ شخص آپ کی امانت آپ کو واپس کر رہا ہے اس تصور کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دے اور یہ جو ہے وہ ٹوئنٹی ون ڈیز یا فورٹی ون ڈیز کا عمل ہوگا انشاءاللہ چونکہ پانچ اس کا مفدد ہے تو پانچ دن کے بعد جو ہے لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے جیسے یہ نام اپنا اج جلال کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ لطیفہ غیبیہ کو ظاہر کر دیتے ہیں یہ اس کے اندر بزرد تاثیر ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام دیکھا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے دشمنوں کو ظیر کر دیں گے اور اس کو عبدیت کا ذوق عطا فرمائیں گے اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ میں جھکنے کا ایک خاص ذوق اس کو مل جائے گا ایک تو ایک انسان نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے جھک رکھنے میں ایک خاص کی سمجھ کے لطف جو محسوس اور چاشنی انسان محسوس کرے سجدے میں بھی رکھوں میں بھی وہ نصیب ہو جائے گی تو یہی بشارت اگر خواب میں دیکھا تو اللہ عبادت کا ذوق اور چاشنی عطا فرمائیں گے حضرت کمال کی باتیں ہیں چند کمال کی بالکل ایک تو یہ جو آپ نے بھی فرما دیا کہ جیسے محفلوں میں لوگ جاتے ہوئے کچھ گھبراتے ہیں کیونکہ کچھ وہاں پہ ایسے اناثر ہوتے ہیں جن کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا مزاق کیوں اڑا ہے تو اس محفل کو کنٹرول کر لیں آپ ایک بات تھی دوسرے جو آپ نے بات فرمائی کہ دشمنوں کے لیے دشمنوں کو دور کرنے والی بات یہ بھی ہماریاں بڑا کامن ہو گیا ہے بہت سے عزیزوں رشتداروں میں بھی یہ مسئلے ہیں کہ دشمنیاں ہیں تو ان سے بچنے کے لیے اس حمل کو اور آپ نے ایک جو بات کہی جو میں بھول نہیں سکوں گا وہ آپ نے یہ فرمایا کہ سجدے میں جا کے پچپن دفعہ یہ پڑھیں اور تصور کریں کہ جس نے آپ کے پیسے دینے وہ واپس کر دے یہی بات فرمائی نہ آپ نے تو یہ بھی لوگوں کے مسائل ہیں آپ کے لیے لوگ یہی مسائل آپ کو بھیج دیں کہ جی جی فلانے رشتدار نے پیسے نہیں دیے دوست نے پیسے نہیں دیے بھائی نے پیسے نہیں دیے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں تو یہ تو مطلب اتنا آسان اور کارامت سلسلہ آپ نے بتا دیا کہ جو سمجھنے والے ہیں اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کیا بتا رہے ہیں اور کتنی آسانی سے آپ یہ بتا رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے لیے بڑے آسان راستے آپ پیدا کر دیتے ہیں انمول موتی یہی انمول موتی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب حضرت مجھے مزا آیا بہت بڑے عرصے کے بعد ایک تو آپ سے کئی ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی مجھے وہی پریشانی تھی لیکن لیکن آج کا موضوع جو ہے یہ بھی بہت عالی ہے بہت خوب بہت شکریہ